جو دیکھیں جو بنیادی مسئلہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے اگر آپ پلکل ٹیکنیکل طریقے سے دیکھیں گے تو شاید چیف منسٹر جو ہیں وہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوام ہیں ان کو اپنا حق اور ان کو انصاف نہیں مل رہا ان کو جہاں سے بھی کہیں سے بھی دادرسی نظر آئے گی لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے کہ شاید اب ہمارا حل اسی کے ذریعے نکل آئے اس انسٹیٹوشنل فیلئر وہ سوال آپ کا بالکل جو ہے نا یہ اصل ایشو یہ ہے اب چلے جائیں پچھلے سال کی جو پینما کی ہرک جو رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیس صاحبان نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ تمام اداروں کو حکومتی اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور وہ ذات کے تابع کر دیا گیا ہے نہ کہ وہ قانون کے اور عوام کے تابع ہوں تو جب آپ تمام اداروں کو خوکلا کر دیں گے جب تمام اداروں کا جو لوگ لگائے جائیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نوازنا چاہتے ہیں نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں جب ان اداروں سے کام وہ لیے جائیں گے جس میں آپ آپ کے رشدار آپ کے دوست ان کا بھلا ہو نہ کہ عوام کا بھلا ہو تو پھر یہی آپ کو چاروں طرف توائی نظر آئے گی اور کیونکہ یہ پرابلم سسٹیمک ہے اس لیے جاسمین اس کا حل جو ہے نا وہ بھی سسٹیمک ہی ہوگا کیونکہ کتنے ناروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کتنی جگہوں پر چیف جسس خود جائیں گے جو جلد پہ جب آپ تک نہیں پہنچیں گے جو سیاسی بنیاد کے اوپر ریاستی اداروں کو خوکلا کیا گیا ان کو تباہ کیا گیا جب تک آپ وہ بند نہیں باندیں گے اس کے سامنے یہ مسئلے تو آپ کو نظر آئیں گے چاروں طرف نظر آئیں گے اصد وہ بند کہاں باننا چاہیے ان کو وہ جس کی طرف بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں آگے سے چیخ و پکار شروع ہو جاتے ہیں اور چیخیں نکل جاتی ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پر تو ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے اور ہمیں ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے تو مطلب وہ بچارے کوئی صحیح کام بھی کرنا جاتے ہیں تو ان کو ہر روز کوئی نہ کوئی اپنی وضاعت دینی پڑ جاتی ہے جی وہ تو بالکل درست ہے نا کہ پاکستان میں آج تک کبھی جو ہے ایک قانونی طریقے سے اتصابی عمل ہوا نہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو چیخیں تمہاریں گے وہ تو ضرور پوچھیں گے کہ مجھے کیوں نکالا لیکن وہ بالکل صحیح راستے میں چل رہے ہیں اصل بات ہی وہ ہے جس وقت ایک دفعہ پاکستان میں آپ کو نظر آ گیا کہ سب قانون کے تابع ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ان کا شور جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون والوں کا کہ شاید کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے وہ عدالت سیاست تھوڑی کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے شردین مہمن کو بھی پکڑ رہی ہے وہ ڈاکٹر آسین کو بھی پکڑ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے کیسز جو ہے ان کو بھی دیکھ رہی ہے امران خان کا ایک سال کیس چلتا رہا آزاروں سوال پوچھ لیا عدالت نے تو یہی جو اعتصابی عمل ہے اسی سے بہتری آئے گی اور چیپ جسٹس خود نہیں کر سکتی ہے نظاروں کو ٹھیک لیکن اگر وہ کام میں کامیاب ہو گئے اگر اس اعتصابی عمل میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر پاکستان کے ادارے سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہسپتال سے ہسپتال اور سکول سے